شواد کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ پنچکولا سیلون معاملے کو لے کر اس وقت کی سب سے بڑی خبر اور اسی بیچ خبر ہے کہ کیابنٹ منطری انیل ویس نے اسے لے کر بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہومگارڈ ایسیٹو لائن حاضر کیا گئے ہیں تو پنچکولا سیلون معاملے کو لے کر کے گرہ منطری نے بیان دیا ہے بڑی اور اہم جانکاری اس وقت کی ڈی جی پی کے پاس ایک چتھی آئی تھی اور ساتھیں ساتھ ایک سو چو سٹھ کے بیان نہیں ہوئے اور بات میں لڑکی اپنی بات سے بدل گئے ہیں دراصل اس پورے معاملے کو لے کر کے اب کیابنٹ منطری انیل ویس نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہومگارڈ ایسیٹو لائن حاضر کیے گئے ہیں پنچکولا سیلون معاملے کو لے کر کے گرہ منطری کا بیان ہے بڑی خبر اس وقت کی ڈی جی پی کے پاس ایک چتھی آئی تھی انہوں نے جانکاری دی ہے اور ایک سو چو سٹھ کے بیان حالانکہ درز نہیں ہوئے بعد میں لڑکی اپنی بات سے پلٹ گئی ہیں اور اسی معاملے کو لے کر کے گرہ منطری نے اب جانکاری دی ہے کہ ایسیٹو اور ہومگارڈ لائن حاضر کیا گئے ہیں تو آنیل ویس نے بڑا بیان دیا ہے اس وقت کی بڑی اور اہم جانکاری گرہ منطری اور انہوں نے اس پورے معاملے کو لے کر کے بولا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے بیان سے پلٹ گئی ہیں ایک سو چو سٹھ کے بیان حالانکہ درز نہیں ہوئے لیکن اس پورے معاملے کو لے کر کے انہوں نے جانکاری دی ہے کہ ایسیٹو اور ہومگارڈ لائن حاضر کیا گیا ہے پنچکلا سیلون معاملے کو لے کر کے اس وقت سب سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کی ٹیوی سکین پر ہے ڈی جی پی کے پاس چتھی آئی تھی ایک سو چو سٹھ کے بیان دز نہیں ہوئے ہیں اور بعد میں لڑکی اپنی بات سے بدلی ہیں تو تین الگ الگ تصویریں ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے جب انڈیا نیوز ہریانہ نے پہلی دفعہ آپ کو یہ پوری جانکاری دی تھی اور یہ تمام تصویریں آپ کو دکھائی تھی ایک بات پھر سے آپ کے ٹیوی سکین پر ہے پہلی تصویر آپ دیکھئے مارپیٹ کی تصویر ہے جس کو ہم نے دکھایا تھا کہ سرہ سے لڑکی کے ساتھ مطمی جی اور چھے چار کی دوسری تصویر بھی آپ دیکھئے اور اس کے بعد وصولی کا یہ ویڈیو سامنے آیا وہ تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائیں دو الگ الگ تصویریں سی سی ٹیو میں پوری واردات قید ہوئی ہیں دراصل مہیلہ مینجر سے مارپیٹ کا یہ پورا معاملہ ہے مسئلہ ہے اور مہیلہ مینجر سے چھے چھاڑ کے اس پورے معاملے کو لے کر کے کاربائی ہوئی اور فلال جو خبر مل رہی ہے گرامنٹوی انہل بھی اس نے اس پورے معاملے کو لے کر کے بیان دیا ہے اور کہا کہ لڑکی اپنے بیانوں سے پلٹ گئی لیکن تصویروں میں آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بتتمیجی ہوئی چھے چارڑ ہوئی زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے صحیح کی ویپن پر مار اس طرح فون لائن پر جڑ چکے ہیں ویپن آخر اب پورا معاملہ کیا ہے اور اس معاملے میں کس طرح سے بدلاؤ ہوا ہی بلکل اچھے جس طرح سے گرامنٹوی انیلوچ کا بیان سامنے آیا ہے پنچکولا سانون معاملے کی اگر بات کریں تو ڈی جی تھی کی اور سے ایک چٹھی جو ہے وہ بھیجی گئی تھی اور اس میں اس کے بعد جو ہے کاروائی کرتے ہو ہوم گارڈ اور ایسے چے کو لائن حاضر کیا گیا ہے لیکن پینچ یہاں پر یہ ہے کہ ایک سو چہ چو سٹ کے تحت جو بیان ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پائے جس کے بعد اگر بات کریں جو یپتی ہے جس کے دوارے یہ آروپ لگا گئے تھے جو سی سی ٹی بی فوٹیج میں بھی ساتھ دیکھا جا سکتا ہے وہ اپنے بات سے جو ہے بدلی نظر آئی ہے تو ایسے میں گرامنٹوی انیلوچ کا یہی کہنا ہے کہ پورے معاملے کی جانچ کروائی جائے گی اور جو بھی تحت سے ہوں گے ان کے خلاف جو ہے وہ کاریوائی کی جائے جی اب بلکل چلے بہت بہت شکریہ ہم ایسا جننے کے لیے وپن اور دو تصویریں ہم آپ کو لگاتا دکھا رہے ہیں کیونکہ سر سے کھاکی کو شرمسار کرنے والا ویڈیو یہاں پر پہلے سامنے آئے اس کے بعد لڑکی حالانکہ اپنے بیان سے پلٹ گئی اس بات کی جانکاری خود گرہ منطری نے دی ہے اور انہوں نے اس پورے معاملے کو لے کر کے بیان بھی دیا ہے کہ اس پورے معاملے میں اسچور حوالدار پر چھے چاڑ اور مارپیٹ کے عارف ہیں اور تمام جو معاملہ ہے اس کے آدھار پر لائن حاضروں نے کیا گیا ہے